موسیقی 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 مجلسی قبولیت باستی سوات روچے بڈا ہر بندہ واجب سمجھ کے آخری سوات پرنچات محمد حجیلِ زبورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ دی جسمہو معترن متحرن منورن مضفرن فی البیت والحرم کیلہ فیشان ہی وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللہ العالمین بلند سلوہ مبالا ابن ام ہی و ناصر ہی و وارث علم ہی امام المشرقین والمغربین ازارب بسائفین اتائین برمہین اللہ دی ردت لہو شمس و مرتائین وفا دے لہو دے والا بدرے والا خندکے والا خیبرے والا حنین امام المشرقین والا حنین امام المشرقین والا حنین امام المشرقین والا حنین اللہ دے کالت سبت علیہ مصحبون امام المشرقین والا حنین امام المشرقین والا حنین اللہ علیہ مصحبون بہلا اولادِ البرغتِ المعثومین المنتجبین المنتخبین بلند سلوہ اللہ علیہ مصحبون اللہ علیہ مصحبون اللہ علیہ مصحبون اجازت ہے دیکھت پاک شروع اللہ نے بندیاں دے ہدایت واسطے ہیک الیک چوئی ہزار نبیر میں تھی مقصد بھئی اے میری مخلوقے میں کو پیاریے انہاں کو ون کے ہدایت کرو میں جڑے دور رستے بنائیں ایک رستہ جنت دا ایک رستہ جہنم انہاں کو انہاں رستیاں دی پہچان کراؤ نہ لیں انہاں کو دسو جو میں کون ہوں انہاں کو دسو میں اللہ کون ہوں قبلہ جناب آدم ہے جناب نو ہے جناب ابراہیم ہے جناب یاکوب ہے جناب اسمائی نبی آن دے رہے بندیاں کو دسیں دے رہے تبلیغ کریں دے رہے بندیاں دی ہدایت کریں دے رہے لیکن قرآن دی قسم بندے بابا جی نبیاں کو لوں ہاتھ چھڑوا کے جہنم میں چھپڑیں دے ہاتھ چھڑوا کے نبی پکڑیں دے رہے بھئی اے رستہ صحیح نہیں رستہ ہدایت دا رستہ جنت دا رستہ تیری نجات دا وہ اے ہے لیکن بندے ہاتھ چھڑوا کے جہنم اچ کبلہ بڑ گئے نبی انال کیا کہتے نے ستر ستر نبی کٹھے کٹھے بنی اسرائیل کیا کہتے انبیانا وقت گزردہ گزردہ تیرے نبی دا زمانہ ایتا رحمت اللیل آلمین ایتا قینات واسطے آلمین واسطے رحمت بن کے انہ کو حکم ہویا میرا حبیب تو انہ کو دس میں کونہ تو انہ کو دس نجات دا رستہ کیڑے اون زمانے ارب دے ویچ ایک خطہ ایک وادیے تائف اتھا ایک میلہ لگ دائی بہت بڑا رش ہوندہ ہی تائف چونکہ ایک سرد ٹھٹھا علاقہ ارب دی شہرہ آفاگ گرمی اون دے ویچ ایک خطہ بڑس سارتے ہیں میں اب یہ مجلسے ہیں پہلی تو ایک دس گیاں بھئی ایک ٹکڑا شام دا ٹکڑا ہے ایک تواف کرنایا بیت اللہ دا ایک جنہ واپس بنجن لگتے ہیں ہی مقام تے جنہاں جتاں خائمے حکم خدا بندی ہو یا بہی تھا ہی رکھ ہی واسدے ہی کو تائف سڈینن جو ہی بیت اللہ دا تواف کی تھی اچھا کبلہ اے علاقہ سردے اتھن دے جڑے نوابین جڑے امیرین خاندان بنو سقیف میلا لگتا ہی نا وہ ترے دی لگیا چار دی لگیا پانچ دی لگیا یہ جتنے نہیں میلا لگیا تے پورے عربی چو جتنے آئے ہوئے لوگوں میں نا وہ کھانا ترے ٹائم جنابِ ابو عبیدہ سکفی جنابِ ابو مرہ سکفی انہاں دے دستر خاندے خاند ایڈے وڈے امیر ہن ایک کبیلہ بنو سقیف دے سردار تے ہن کاؤن خاندان تا بنو سقیف ہے لیکن انہا دی خوش نصیبی بلکہ تو خوش نصیب ہوں پہلی خوش نصیبی یہ ہے جو ہی خاندان دا وہ چشم و چراغ ہے جہاں قاتلانِ حسین کو چھوڑ چھوڑ کے بدلے گا جنابِ مختار سکف نوچی خوش نصیبی یہ ہے جو انہاں کو کتنی خوش بختی ہے کتنی خوش نصیبی ہے انہا کو اے فضیلت حاصلے جو اے شہزادہِ اہلی اکبر شبیحِ پیمبر دنان کے بڑھے کبلاو میلا جو لگ دا آئینا تے اتھائیں کر چونکے لوگاں دا راش ہوندہ ہی آوازِ قدرہ تے میرا حبیب اتھائیں وان انہا کو تبلیغ کرے انہا کو دس جنہا پاک پیغمبر پہنچے سرکار کی تھی تبلیغ بدلے چھ انہاں ہمارے پتھر اتنے پتھر لگے جو نبی دے بدن دے خون نال سرکار دی نالین اکدس پر تھی وحدت کو جلال آیا آوازِ قدرہ تے میرا حبیب میرے کل تے برداشت نہیں ہوندہ تیری اے حالت اگر تم پسند کریں میں تائف دیا اے دو پہاریاں ملا کے انہا کو پی ہی چھوڑا کبلا اگر کوئی پہلے نبی ہیں چو کوئی نبی ہوندہ تھا آگ چھوڑیا میرا خالق میں تھک پیا انہاں نالین میں کر چھوڑ چونکہ اے ہیں انہاں کلی رحمت رحمت اللی العالمین نبی آرد کی تا میرا خالق انہاں کو آخر کچھ نہیں انہاں کو میری معرفت آتا کر یہ میں کوئی جان دے جو نہیں جو میں کہوں نا کبلا جناب رسالت ماب دین پہنچایا جناب رسالت ماب تو بات تھوڑے دی ہی ملے نو بنت پیمبر کو نبی دیدھی کو انہاں بابے دے پہنچائے ہوئے دین کو تھوڑے دنیں حد المقدور کوشش کر کے بچایا انہاں بچائے سیدہ تو بات وقت ہی جناب امیر بات شہادہ تو الے بچے کو واقعات یاد انتو کو پتہے کتنا عرصہ کنارہ کش رہے وقت تخت تین تجڑہ سلوک مسلمانہ کی تے تو الے سامنے ہیک منٹ سکون نال نینے بہانی تے ہیک منٹ انگریز رائٹر ہوں حسرت بھرے لفظہ نال لکھے کاش اے مسلمان علی کو جنگیں چھ مصروف نہ رکھ دے اے علی کو مس نہ دے علم تے بھلا کے اے پچھیں ہا اے علی کو بولنے دے میں ہا انہاں علی کو جنگیں چھ مصروف رکھے علی دے ہتھے تلوار چلی تی اگر اصا ہوں گے انہاں مسلمانہ دے جاگے اصاں تخت تے بھلا کے مس نہ دے علم تے بھلا کے علی کو نوزمینہ دے نہیں آسمانہ دے رستے پچھوں جناب علی تو بعد و جناب حسن مجتبہ دا زمانہ دہ سال امامت دا زمانہ گزرے آخر ہو وہ وقت آیا جو بھینہ کو جنادے ہی جو تیر چھپنے تھے حسن مجتبہ تو بعد وقت نواب کربلا دا زمانہ این زمانے جھ کبلہ تاغوت دی کوئی ایڈی جلخار ہے جو پہلے زمانے ہاں دے بچ ہجتاں قتل تھی دی آہاں لیکن کہیں زمانے دے کہیں شیطان کہیں فرعون کہیں نمرود کہیں شداد کہیں تاغوت اللہ دی کہیں ہجت کو انہوں بیت تتقاضہ نہیں کی دی نواب کربلا دے زمانے جھ کوئی تاغوت دیے لی جلخار ہے جو این بدبخت یزید ابن معاویہ این حسین مولا کو لبیت دتقاضہ کہ حسین مولا کنہ پیارا جواب نہیں دی اپنے تو پہلے بھی وقت قیامت تک آمانہ لے ہر نسل دے ہر فرد کی تے حسین نے رست ہموار کر چھوڑے نواب کربلا فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا کہ بلا ہوں آکھ مدینہ چھوڑے سرکار فرمایا چھوڑے سکتا بھیڑ پوچھے نہ حسین کیوں مدینہ چھوڑے دیں شبیر فرمایا آمان دی جائی یزید تخت نشین تھے ان بیت منگیے میڈی بیت صرف میں حسین دا حد نہیں صرف میں حسین دا بیت کرنا نہیں بلکہ میڈا بیت کرنا حسن دھرا دا بیت کرانے بابِ حلی دا بیت کرانے نانِ رسول دا بیت کرانے خود اون رحمان دا بیت کرانے میں کی میں یہ دی بیت کرانے امان دی جائی او بے غیرت اہدے جو کوئی شریعت محمد نہیں کوئی دین نہیں علی دی دھی چپ کر کے سنے اچھا حسین اگو تے کیا آ دے امان دی جائی او آہ دے پھوپی بھدری جیدہ نکاح جائے ہاں تے ہتھ رک کے دھی علی دی اے لامزی سنگی دن اچھا حسین وات سیدہ دے امان دی جائی او آہ دے بھینڈ بھرا دا نکاح جائے قرآن دی قصہ میں تڑپ کے اٹھئے دھی علی دی بی بی فرمایا شپیر جب تک میڈے دم میں چتم ہے مینکنج نہ ہوں آڈے ساں تُو چھوڑ دے مدینہ جتنے تک تُو چل سکتے تُو چل جتھاں تُو رہ گو سے تُو ٹک پو ہی وات شام جانے تے میں علی دی دھی جانے میں بھیڑ ہو کے دیرے نالوادہ پہ کرے دیا میں ولسا تڑا جنا بھیڑ بھیڑ ہو سی بھرا بھرا ہو سی میں کوئی ایمان نال دا سی کوئی وطن سوکھیں چھوڑیں دے میں کوئی اجوان یاد دے تُو رہا اللہ بھا ہمیں محفوظ دیتے ہمیشہ محفوظ رہے دوہ ہزار دا ہے جنہ سارے کل سلاب آئے لوگ ہاں پڑی مشکل نال گھر چھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے پردہ دار مستوران مال مطاق کبلا دل نہ کریں دہائی یہ ہی ساری کیفیت دی تو کیوں یہ وسطے رسطے گھر چھوڑ کے ونیو کتہ ونیو مجبوراں چھوڑنا پہ گیا ہما قسمی سہولیات بھی ہاں لوگ امدادیں کریں دے پہے ہاں انتے باوجود بھی بطن چھوڑاں کی تے دل نہ ہی کریں دا پتہ نہیں علی دیاں دیاں کی میں نانے دا مدینہ چھوڑا نانے دے دین کو بچا مار دی خاطر وسطہ مدینہ چھوڑ کے ٹور پئیاں ترے شابان کو مکہ پہنچے اٹھ ذل حج کو بدھے احرام ترٹے ڈو محرم کو کربلا پہنچے ستھ کو غریبان دا پانی بند تھی گیا اٹھ گزری نو گزری جنا چڑھ پینا دا محرم دا دین تے دین دا نہیں چڑھا کوئی ظلم دا توفان ای بدود دے وسط دے باپ نے لٹ پائے گئی پہلا دیر مظلوم دے خیوش عمر بن سادھ مالے وَدْ شَبِّیر قُربانیاں پیش کرنیاں شروع کیتی ہیں اصحاب کس گئے انسار کس گئے اصحاب انسار دے کس بنیاں کے بعد حسین نانے دیا شکلانا پتر بیتے وَدْ قَاسِم جیسا نوخے نانے دے دین دیا بیاری واسطے کڑے کڑے سونھیں جوان بیتے نس علمالِ عباس دے بازرو چیاں مہینہ دے صغیر کوہتاں دے کوہر آخر ایک وقت او آ گیا شبیر اپڑی قربانی دی یعنی کوئی نہیں بنجا نا گریب دا تے کلہ بچ گے زخمیں چے زخم ترینی دا تسا ترینی دا بکھا کربلا دی تتی ریت چل ملان دی دھوک پتران دی موت دا مکہ قبضہ تلوار تے پشانی رکھ کے سجنہ دے غم میں چے روندہ بیٹھائی بچڑے مرین عمر بن سار شیمر بن زیل جوشن کی بلگے ٹردے ہوئے قریبا کریں تے دے کیا دین شبیر تیرا بچ تا کوئی نہیں گیا تُو کلہ بہتی جنگ بھی تُو نہیں لڑ سکتا بھونی وقتی بیٹھ کبول چکر تے بھینہ کو نالاکے وطن تے امن دبانی بس پتہ نہیں کیڑا بندہ اے جڑای جملے دی کدر کرے سی قبلہ شبیر جنہیں لفظ سنننا قبضہ تلوار تو پیشانی چاہ کے انہاں ظالمان دو دیکھ کہ ادن تو اکو حیاء نہیں آندا اگر بیت کرنی ہوندی میں اکبر ڈیمہ میں عباس ڈیمہ میں قاسم ڈیمہ میں بہنہ کو جنگلہ چکے ناما ادن حسین بیت نے کرے دا لڑی نہیں سکتا فوج مک گئی ہے جنہیں بار بار یہ جملے دو رہے نا اتھا ہی شبیر نے زخمی بہاں بتا کے فرمایا مدہ سمجھیں فوج مرا بیٹھے کل دنیا دا سلطانے فرمایا نے جے حکم کران میں صدق تھی وہاں اوے چھوڑ کے کل دبانے فرمایا نے دیمہ عمر عباس کو ڈرہاوے ہکواری وچ میدانے کر خاک عراق دلال دے وے اوے نظر نہ کوئی ہے اوہ دن حسین تو لڑ سکتے سیدہ دے کچھ ہو ونجھے ہاں تا میں علیہ دا پتر تو ونجھ اپنی فوج تیار کر میں ذاکری دی ابتدائج کبلہ ہی رنگ نال میں مضمون پر دا ہمیں اج میرا دل پیا بن دے اوے میں تو سنا ماں فرمایا تو ونجھ اپنی فوج تیار کر میں ہونے میدان چھانگا اے ٹررن اپنی فوج آلے پاسے شبیر کربلا دی تتی ریتوں تلوار دی نوک دے سہارے دے ایمیں اٹھے جویں بہادر جوان اٹھ دے سبحان اللہ سوالے سمجھن دے سر کے سوالے سمال کو سلام ہے قرآن میں پسند شاہ جی دوڑ دے اور اتھا آئیں جتاں زخمی مرتجز کھڑائیں ایمیں قریب آکے کبلہ ایمیں رہوار دے گلج پائیں یعنی بہائیں مرتجز کو دیکھ کے فرمینر میں کوئی پتہ ہے تُو تساہی تُو بکھا ہے تُو زخمی ہے تُو تھکا ہویا ہے جو تُو ہر لاش میرے نال جمع مانگی تیرے ہر ڈکھ تا میں حسین کو احساب ہے لیکن میں کر کھنا دشمن کو چیلنج میں تیرے کلو پوچھنا ہے تُو میرا ساتھ دے سے کبلہ شیعہ قوم کوئی باگا لے اصلا جو انہیں اکتیوں ہیں واقع چوندے ہیں انہیں قدم چوندے ہیں انہیں وفا اتنا ہے ادب دا سر جھکا کے اپنی بولیچ ارد کریں دے مولا کیا تھی بیا تیرے زادی ڈور گئے نا میں تجیتا ہاں میرے سامنے جھکیاں گھا دیتا ہاں گھا دیتا ہاں ایک دبا اوکھیاں تیب ہمیں سوکھیاں میری زین اچ آس ہائی وانا تُو چاہاں اگر صفحہ ہستی تُو تیرے دشمن مٹا 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 کے میں اپنے بطن تے پسینے دا ہیک قطرہ آمان لیتا ہوت میں تیری ماں دی جھولی اچ جاؤں تھے کیوں میں ایک دبا میری زین اچ آس ہی بڑا اوکھا تھی کہ شپیر مرتجز دی زین اچ ہے کیا عدب دا پڑھو یا لف دے مرتجز دی زین اچ حسین ایمیں ٹھہے گئے جمیں قرآن رہا لے تھا کیبلا مرتجز دی زین اچ پہکے شپیر کی تی ہے تلوار بے نیام تلوار اچ اپنا اکس بھی ٹھے دے اصلا امام منیا ہو کوئے جن دے حد تے لوہا بولے کیبلا ایمیں اکس لے کہ فرمنن تلوار مرتجز دا میرے نال وعدہ کی تے تُو میرا ساتھ ریسے لوہی جو آواز ریئے مولا میں مدت دیتا سا میں تلوار بے نیاں میک تڑپ دیتے سکھ دی رہی ہیں اج ایک دفعہ اپنے پاک ہاتھ ہیں اج پاکے میں کوئی چلاس ہائی وقت جڑے میرے کلو بچتے انتیلا رہوار مرے اگلا جملہ کیبلا میں کہنے یہ آنکھیا نہیں اج آکھنا چاہنا سمجھن تو رکھا میں شبیر دیا وعدہ دیئے کچھ پیاس میں تیری آج مجھے نہ تیری اصل پیاس میرا مہ دیا مجھے تیری حجت دا ظہور تھی تیری حجت دا ظہور تھی تیری اصل این قابل ہوں جو اصل زمان دے امام دے متھ لگ سا امام دی فوج اچھامل ہو سا میرا مالک سارے گنہ ماف کری میں صدقے تھی ماں مطمئن تھی کہ شبیر رہوار کنوئی تلوار کنوئی یہ تو فرمینر حسین نے بھینہ دے خیام کو لگھین کے کوئی تقریباً بارہ میر تلوار دی نوک نہ لکا چا لیکا چھکے شپیر نے عمر سعادتِ شمر دوئی دا فرمایا تُسا میرا اکبر مارے تُسا میرا عباس مارے میری حالت اے ہے میں تریری ادھا تسا ہاں میں چھکے لیکا تُسا میرے کو اتقادہ کرے دے ہوئے بھئیت دا میں بھی آہدہ توالی جو جیڑھا فوجی جیندہ اے لیکا کراس کر گیا میں حسین بھئیت کر گئے کیونکہ جملِ خدا دی قسم میں اپنیاں اکھا نال پڑھیں نو لکھ کوشش کی دیئے جو حسین جڑھا لیکا چھکے لیکا کراس کروں علماء مقاتل لکھ دیں ایک کوشش کریں نیا شبیر دی پتہ کیا ری حالا تھا ہی علماء مقاتل دے سیندن حسین دا مرتجز اے جڑھے فوجی اشکیائن اے دہتے رہے اے آدھن اتا دہتے پہا سے حسین دا مرتجز کہیں ولے آرشت اللہ دا پیاند آئی کہیں ولے زمینی چو نکل دا پیاند آئی جائے لیکے کوشش کی دیئے وقت جیدہ نہیں گیا یہ تھا ہی میں کوئی روایت یاد آگئی ہے میں چلو آج دی مجلس سے سنائی ونیا بھرا نیا حسین میرا بھرا آئے میں کوئی آگئے ہیں یہ مجلس کو لمبا کر کے پڑھیں چلو کچھ وقت ہی گزر ویسی تھی انہوں دیگری عبادت تھی ویسی تو انہوں نے عبادت واسطے ہیک روایت دا اضافہ کرے نا کہ بھلا حسین لڑ دا ودا ہی مدینہ دا اچھا کہ بھلا کربلا دے میدان جنگ دے فننا تو جتنے لوگ واقع فن ہر فن باز نے کربلا دے میدان حسین دے جنگ دا فن عظمائے مدینہ دا ہیک وسطہ ہی بغیرہ فن جنگ اچھ ایک کماند بازی ہے کماند بازی وہ انہوں نے مہر ہے ایک رسہ ہوندہ آئی انہوں نے مو کھلا کر کے وہ دور تو وہ رسہ سٹیندہ آئی اس انداز اچھ سٹیندہ آئی جو مخالف تے گل اچھو رسہ واندہ آئی وقت جو اچھکے ہاں جیندہ اپنے مخالف کو اپنے پول گھن 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 گا این بڑا مہر ہے این فن دا این ساری سوج کو للکارے تو سا ہٹ ون جو تو سا لڑنا لڑ گی دے انہوں نے حسین جانے تھے میں جانے تھے میں حسین کو زندہ قید کر کے جوڑے پول گھن گھن گا ایک قبلہ اپنے تھے بڑا ناغ ہے این ایک کماند بنا کے حسین آلے پاسے سٹے این کماند سٹے شپیر نے وہ جڑے گلچیاں بنا ہوئے آئے انہوں نے اپنے نیزے دی انہی اڑائیے امام نے ایسے رنگ اچھ چھٹکا لی تھے جو قریب ہے جو ایک بغیرات اپنے گھوڑے تو دھائے گھوڑے این وہ کماند چھوڑ لی تھے حسین مولا نے ایک کماند کو پکڑ کے انہوں نے گل کی تے کھلا گل کھلا کر کے شپیر ایسے رنگ اچھو کماند سٹے بلکہ نہیں میرے امام نے تھوڑا جیائیں انہوں نے گھوڑے کو نیزے دی نوک چھوڑیے انہوں نے گھوڑے فلک شیری کی تھی ہے فلک شیری بزرگ بیٹھے دے جان دے سارے جوان بیٹھے دی نسل نہیں جان دی میں تو اکڑا سچھوڑا فلک شیری کیا ہو دی ہے بھئی گھوڑے نے اپنے نوہے قدم اتے چاہے اگلے پیر یہ اتے چاہے یہ جو اتے چاہے نا یہ قریب ہے جو ڈھاوے یہ ظالم یہ اپنے آپ کو بچاوڑ کے تے گھوڑے دی گردن دے وال پکڑ کے گھوڑے نالچی مٹ گئے انہوں زہرا دے پتر نے انہوں کماند کو انہوں دا مو کھلا کر کے ایسے رنگ اچھ امام سٹے جو گھوڑے دا یہ بھبر تے اے ظالم انہوں کماند دے موہدے ویج آگے سین یاگ سین یاگ شزیدی یاگ گھوڑے دا کتنا وزن ہوں دے وطنال اے بے غیرت بھی ہے بہت بڑا جوان ہی جنہیں اے اون کماند دے موہدے جڈو ہیں رہوار تے سوار پس گنا زہرا دے زخمی پوتر اون کماند دے لوجھے سرے کو پکڑ کے اس رنگ نال چھکے امام جو گھوڑے سمیتے گھلی دا ہے وطنال امام نے میدان اچھ کھر کے گھوڑے سمیت رہوار تے سوار کو ہم اپنے سر تو چکر دیتے کی بلائے فوجِ اشکیاد سے نے گھوڑے دیاں ہدیاں دے بے غیرت دے ہدیاں دے تردن دیا اصلا سارے سنیے حسین نے اپنے سر تو چکر دے لے کے جدہ رسہ چھوڑے نہ پتہ نہیں کتنا دورے پہ غیرت بنتے گھوڑے سمیتے فننار پھئی گے ہر دشمن دی زبان چھو نکلے واہ حسین واہ حسین صدقے تھی کبلہ ہر دشمن دی زبان چھو نکلے واہ حسین جڑی اوہ خیمے دے دروازے تے کھڑ کے بھیرا دی جنگ کھڑی نہ دی آئی قرآن سر تے رکھ گیا دی کاش ہج میں بابا علی ہووے ہا جویں لڑتا بدے یہ توجہ کبلہ کربلا تو پہلے شجاعت حیدریہ مشہور رہی کربلا تو بعد آج تک آج تُو لے کے قیامت تک وقت شجاعت حسینیہ مشہور دی حسین مانگو کوئی نیوی لڑیا کربلا دے میدان اچ تقریبا کوئی بارہ حملے کی تیر حسین آخری حملہ ایدہ وزنی ہائی جو کشتیاں دے پشتے لگ گئے لاشن دے امبار حسین دے گھوڑا انہاں ملاؤنا دے خون اچھ تردہ لے انہاں دے سرہ نال میرے امام نے فضائج شامیانہ قائم کرتا قبلہ یہ آخری حملہ حسین ایدہ وزنی کیوں کی تیر مقتل دیاں کتاباں پاہ کے دیکھ یہ آخری حملے جو حسین کو اتنی کیوں جوش ہے اس وزن جوش ہوئی جنگ کریندر کریندار الکماد کنارے دوں اس مقام تو گزرے جتاں ابباث بازو گٹا گئے پانی لیاں لہرہ ود ود کے ابباث نے قدم پایاں جم دیاں جنہاں بھیرا دلاج نے نگاہ پایاں یہی تھا ابباث جنہاں حسین کو جلا رہے ود ادہ ودہ حملہ کی تیس جو فوجوں میدان چھوڑ کے بھج گئی ہیں کہ یہ جرت نہیں جو سامنے آوے یہ آدم کوفے دی فصیل نال فوجوں ونگ لگی ہیں دیوار نال الامان والحفیظ دیا ندامہ بلندھن میں ود کری موقع ملیا تو ادہ ہی علاقے دی گاہلے نوابِ کربلا جنگ کریندے کریندے تو ادہ علاقے چی آئیں اتھا ہے کہ قبلہ چلو آنکھو تو سڑا ہی ونیا جنگ کریندہ ودہ ہی تھی اتھا ہی کر ہی تو ادہ روحی دے علاقے دے ویچ اتھا ہی کر کوئی قیس نامی بادشاہ آئی میں خود اپنی اکھا نال قبلہ واقع پڑھی قیس نامی بادشاہ او شکار دی غرف دے او حرن دے پیچھو گھوڑا لے حرن اچانک خیب تھی کے سامنے شیرہ زندگی تو مایوس تھی یہ ہونڈیویں بچتا قبلہ اے ود زمانے دا اصول ہے جنہ بندے دیاں ہر پاس آسا مکون جنہ ود یاد یا او آن دے یا اے پاک گھر آن دے ایکو پتہ ہی جو میرا امام موجود ہے این مدینے دا مو کر کے حکل ماریے زہرہ دلال میری مدد کر ایکو نہ ہی پتہ جو کربلاج کیا تھیں گے این حکل ماریے زہرہ دلال میں بھس گیاں تھے میری مدد کر شبیر کربلاج جنگ لڑتی جائے جولے سنے اے جازے امام اتنال میرا امام اتھوں اتھاں پہنچے امام تے جنہ شیر دے نگاہ پائی شیر امام دے قدم چندہ پچھلے قدمہ واپس پر ہوئے جنہ ایک قیس بادشاہ بچ گئے امام فرمایا تیری زندگی بچامنی ہے تو بچ گئے میں کوئی اجازت کبلا وقت اے کوئی اصول ہے جنہی وقت دا امام ملے پہلے بندے دا ذہن اتھائیں رکویں دے جتاں ہوں دے ایکو پہلے دا پتہ نہیں لگا جنہی امام نے رہوار کو ٹورے نہ پچھے ایکو ہوش ہے اے دوڑے این امام دیا رکھا بانا اتھائیں ایدہ ودہ احسان کی تھی میں کوئی شیر کو لپا چاہی کوئی ایڈی عظمت دا مالک تہیں جو تیدا حیاء کر کے شیر ہی واپس ٹور گئے میں کو اپرت تعارف تکراتوں ہی کون زہر آدھے چند فرمایا پہلے میں کوئی دودھ آسکتا ہے صدیہ کیا کوئی آدھے زخمی میں تاپڑے سردار حسین کو صدیہ بطول دا پوتر آدھے میں کوئی غورناب نے ایک ہوگا درست میں خوصے ہیں ہمائیا آدھے مولا کوئی یہ حالت غریب دیا والاں یہ میں کوئی امت ویہڑ گئی ہے آدھے مولا گھوڑے دلائے ہو میں تو کوئی پانی پھلاوا نہیں یار توسا جملہ سنیا ہی دی توسا جملہ سمجھا ہی نہیں کہ آدھے مولا توسا گھوڑے دلائے ہو میں تو کوئی پانی پھلاوا شپیر دیا والاں یہ حتھاں تے صغیر تسا کوئے ہیں میں کوئی پانی چنگا لگ دے آدھے مولا وقت میں کوئی اجازت دے ہو میں تو علی رکابت کو علی نال ہاں رکاب تھی کہ میں کربلا جندا غریب دیا والاں یہ تو ہی تھے ہی رک میں کو ونیاں دے آدھے مولا کچھ دیر تا رک ونیا میں رج کے تو علی زیارت تکر گھنا غریب دیا والاں یہ کیمے رکاں میری دھی میں کو فوجائیں چھ گلے دی میری بہین قرآن چاہ گیا دی کریے کینے دور گئے میرا زخم حسین بہین گلے دی صدقِ دھیمہ سبحان آدھے مولا تو علی مقان قبول فرما رہے بس ختم پیا کرے نا قبلہ مقام میں نخیلہ دے شپیر نے اپنے رہوار دیا واگا آ روکی ہیں سینچلو میں تو رہو کنجے میں وال چاہتا ہوں غریب دیا والاں دی میں تیرے کلوکی میں رکا فوجان دے رشج میں کوئی چار ساتھی تھی گلے دی رہ دیا میری بہین خیمے دے در دے قرآن چاہ گے آدھی کریے شبیر کینے چھاپنی ہے صدقِ دیمہ مقام میں نخیلہ دے شپیر نے اپنے رہوار دیا واگا روکیاں بج دیو یہ فوج دو دیکھ کے فرمین دن شامیوں کوفیوں درہ کھاڑ کے لڑو نہ تُسا میرا تھوڑا نقصان کیتے شبیر فوجانا لے گال کیتے یہ کانڈ تے کہی دا ہاتھ ہے سیدہ دے کاؤں نے آواز ہے یہ شبیر جنگ دی بس کا شبیر آواز پہچانی ارادہ کیتے اس جو میں مڑ کے دیکھوں کانڈ پیچھو آواز ہے یہ شبیر میں تے کہ بہو اوکھا پا لے تے کو تیر لگیو ہے میں تے دا ہک درکتا ہویا والی پرداشت نہاں بھی کرے دی میرا غریب بچڑا میں سمجھ دیا تم مڑ کے دیکھ سے تے کو تکلیف ہو سی میں تے چکیاں پی پی اوکھا پا لے دی رہیا غریب دی آواز آنی ہے اممہ ہے ہاں حسین اممہ ہون را دیئے بی بی آدیا حسین ہون تو نہیں شجاعت نہیں کھئی یہ تیرے پیو دا بھی رسا ہے ماں کو را دی کرنے تا سبر بکھال میں تے کو جھولیچ پا کے سبر دی آئے تا پڑ دی رہیا توں لڑ دا و دے نانا رو دا و دے نماز تا غیلہ یو میرا قریب بچڑا بس ماں اور آکھا مانے کے میرے امام نے تلوار پائی نیامج رہوار دیاں واگا موڑیاں بھج دیاں یا فوجائی میں آئین جی میں جھک دو پانیاں دے وقت قبلائی میں آکھاں نو لکھ دے اٹھارہ لکھ حق انہیں جو ہائی انہیں شپیر کو مارے جو کوئی شہ نہ لب دیا ایک ربلا دی کرم ریچا کے غریب دے لخمتیں سٹیندائے مرتجن کوشش بدہ کریں دے جو بچا گنا بچڑے مرن حرمیل کمینے دے ایترہ پھلاتیر ایسا تک کے مارے جڑا شپیر دیاں پس لیاں چھت گئی پس لیاں ترٹ گئی تے زین چھٹ گئی لہنی جاتے حقل مار کیا دے اما آ دیکھ تیڑا پاسہ ہی زخمی تھی آہا اما تیڑیاں تریت روٹیاں ہن اما پتر دیاں پس لیاں یہ آ دیکھ میں صدقے تھی وہاں مود بھار شپیر زمین تے زینہ تاپنے مرتجن کو ستارنے قدم تے پتہ لگے جو میری زین خالی تھی گئی ستارنے قدم تے اے رکے گھنا قدمت ہوئے واپس پلے امام دے قدمت متھا مار کے روٹیاں دے مولا میری غلطی نالتھے یا آپری مردی نالتھے میری غلطی نالتھے تو میں معافی مگدا آپری مردی نالتھے تو میں گوڑی لینا چڑھا یہ نہ چڑھ سکے تو میں پاسا لینا چڑھا جتاں آگ سے گھنجز شپیر دی آواز نے دیے اے گال میں تکو باد اچڈا سے ایسا جو میں کی میں لگتا پہلے میں کوئی توڑا ستے کو کی میں پتہ لگے جو میں تیری زین چھوڑی تھی ہے ادب دا سر جھکا کے آدھے مولا تیری امامہ تی قسم یہ جی تھا تسن لتھے بیٹھی ہونا اس مقام تجھے میں پہنچا نا ستار میں قدمتے اگو میں کوئوں روکے جنہی جھولی جو میں جاؤ کھا دے ہاں میری یا کٹیوں یا واگن آپ کے آدھے یہی مرتجر میری جھولی دے جاؤ کھا دے بھول گے میں کہ بی بی میں کوشش تکرے دا پیان دی نہ کر کوشش میرا غریب لہے سیدہ دے مرتجر میں کوئی خور ملتے تیر لہائے ادب مولا میری وین حاضرے چڑھا سیدہ دے وعدہ کرے نا کیامہ تلے دی میں تیری وین تے چڑھ سا ادب مولا ہون کی میں کرا سیدہ دے اگر ضروری چھے دے تو میں پہ نہ تیری گلچ پہیں کچھ زور توں لا کچھ طاقت میں لے نا نہ گھنجل مدینے نہ نجاف نہ خیام جوان پتران دے پیو بے کھنے تسا توجہ رکھائے جوان پتر پتھڑے پیو کو کتنے پیارے ہون دیں غریب لیوازن یہ اون جات گھنجل دی تھا ملا اکبر ستا تُوڑے آخیری ویلے میں مجڑے دی دہنی تا چھومتے تھا بس یہ تھی کھر ختم کرنا تو اگو میں سکاواں انتظار مقاماں کچھ سا نہ لے مقام تے آ بیٹھے گربلا دے کافی سارے ظاہرین بیٹھیں دیکھتا اے وے لتھا کی تھائیں یہ کٹھا کی تھائیں یہ دفن کی تھائیں یہ جتاں کٹھے نشہ پیر ہی مقام تے آ بیٹھے اٹھ قاتل این تے نقام واپس ہٹ گئے ناماں قاتل جدہ نام شمر شراب دے نشج بد مس اونگل تے کون خنجل آنڈا پہنے دے ایکو آنڈا ہر کہیں گٹھے جویں جناب میں فضہ گٹھے نہیں میں کہیں نہیں گٹھے خیمے دے دروازے تے جھنی تلیاں ملیاں نے افاقہ ہوئے اما خیر تہے ادھ یہ خیر ہوئے امین رومہا جڑا ہون پیاں دے یقین تُوڑا گھرا نہیں بچتا میں کوئی ایمان نال دسائے وہ دھی برداشت کر گئی اسے جڑی پیو دے سینے بغیر سمدھی نہ آئی بیت بس لگا کوئی نہیں مات دامن نبکیا دیا اما اجادت دے میں میدان ویدیاں میرے ونیا نال میرا بابا بچتا ہو بس اجادت ملی پیو دی جھولی دی زینت آپنی پیو دی گلنے چھ مصروف ہن بچڑے مرنی شمر پہ غیرہ تھے اے ٹڑ دویا شپیر دے سامنے آکھڑے شپیر ہی دھی نال مصروف میرے پاس خدا واس نے دکھائے شپیر دھی نال مصروف ہی سامنے شمر آکھڑے کیبلہ میرے امامنی میں اجانک سر جائے دیکھیں تو سامنے شمر شمر کو دیکھ کے شپیر دھی لکانے شروع اے بغیرہ تبچہ اے حسین کیا لگ دیئے سید اے میری دھی لگ دیئے اے کیوں سریئے سید اے حیات کر رہی ہے جہاں میں لے دھییاں سریدیاں نہیں دھییاں تا آپ پہ آوے دیئے اے اندھے سامنے کس سے یا انہیں آکھا تو اٹھا دیئے اگر اندھے اٹھا دیئے کس نہیں تا بات آپ اٹھے نے یا میں اٹھا ماں سید اے تُو کانڈ کر میں دھی اٹھے نا جو میں سن دی بیٹھے نا اٹھے کے پیو دے گالے چپائیں چپائیں یوں نے سی سید اے تور ونجھے زالے میں ظلم کرے سی اے باب میں تہی واسدیاں یہاں یہ ظلم کرے سی میں دی منت کرے سا دوسروں صحیح کٹ گئی دیئے میں ہون مسائب شروع کریں دا پیان ہون توجہ کرے سو ادھے بابا اگر میں کسن تو بچ کیوں میں اندھی منت کرے سا منت نہ منے سی وقت میں تیرے گال تے گال رکھ کے کسوے سا بابا جو میں کسن تو بچ کیوں اے قاتلے اے سار چاہ کے ٹور وے سی میں جو دھییاں میں تیرے ہاتھ تے پیر بنے سا امام ڈٹھے جو دھی نہیں اٹھتی کبلا میرے امام نے باہی چھڑاونیاں شروع کی تیا ایجادہ تے ویڈ سناما چاہا کبلا اے ہنگ باں چھڑوا میں ناما سوما نوچی باں کابو کر کے چکھڑ واتھو باں چھڑوا میں ناما دبائی باں کابو کر کے چکھڑ اون میرے امام نے کھپے ہاتھ نال دھی دیا نویں باہی پکریین سجھے ہاتھ نال اشارہ کھڑ کے فرمین امام فضاء میری معصومہ کو چاہتا سیدہ دے میں نئی چاندہ جو میری دھی میرے ارتحان جموخے لوگے سبحان اللہ محسن کے دھیوان جناب 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 محسومہ کو چاہ کے دور بھائی کبلا ہون فضاء دمو خیام آلے پاسے محسومہ دمو باپ آلے پاسے جنا سات قدمہ دے فاصلت گئے میرے امام نے نمال شروع کی دیئے حکر مار کے آدھئے دادی میں کو پیوں دیا خیری نمال دے کھڑ دے آدھئے آج تیرا بابا نمال پیا پڑتا ہے ترال کے دہ دیاں ہیں دوئے دادی پوتری سات قدمہ دے فاصلتے کر کے نمال پیاں دے دیاں ستار قدم دے فاصلتے بھیر قرآن چاہی کھڑی آئی میں مر میں آتے جملہ مردہ پرا میرے امام نے پہلی یا دوچی رکھا تھا پہلا یا نوجہ سجدہ لیتے اوہ مسلمانوں میں کو قرآن دی کا سمئی صرفاں جھوٹھ رکھے این پہلی طرف ماری شبیل نے اللہ کو یاد گیتے ترین دوحید بچے سینہ پیارا نگ رہے نوکہ جوانی ہوئے سینہ نوجی طرف لگی انہاں نے محمد کو یاد کی تائز تریچی ذراب لگیے پاپ علی کو یاد کی تائز چوتھی ذراب لگیے حسن فرہ کو یاد کی تائز تجربہ کرو بندہ جتنا ضعیف ہوئے جدہ دوکھ بادھ بنیے آپ پہ ساختہ زبان تو نکل دائے ہائے امام کبھلا جدہ پنوی درب لگیے کنجر دی دھارت لے گنجر پھیر کی آدھے امام پاسے نا دھو آوالے وہ مہارتوں کی آئی و دی ہے آلیے تیڑے کنڈان علی جاد میں بہاریاں دے دی رہی ہیں میں چھرکا کریں دی رہی ہیں سیاداں مظلوم دا زاکران میری اپنی جادی دکھی کہانی مجلے سے جتنے سیاد بیٹھے ہیں پاوزوں مظلوم دے دیوٹی پھیا دینا ہاتھ باد کے بنات کرے تھا دل دکھے تم آف کرائے اور کچھی ریویت پنا لگا میں کو قرآن دیکھ سامنے چھوی درب دے ماران تو پہلے این کتے دے بچنے خنجر زمین دے رکھائے وات غریب دیاں ظلفیں جہاں تھپا کے فرمین نلاتا ما علا خد دہل حسین لوم دا دماتا اگل مار گیا دے کتے تیڑا عباس راضی دلائج رید بجبیے بجھڑیے کٹیاں یا رکھائیں جواد جوادی چوپ کھا گئی سد کے تھے وہاں نوکر جوہاں نوکر جوہاں جوہاں جوانی ہو بھی نوکر جوہاں سیاد ستمین در پیا مرے دا کبلا پتہ نے کی میں ہاں چھوڑایا نے سے اٹھوین در پیا مرے دا بابا بابا کرے دی توریے آنکہ پیوہ دا دباب کرنے شروع کی تیزے نامین در پیا مرے دا خنجر چھات پا گیا دیئے نامار موسیقی 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 موسیقی